اوم سری گنی شائنم دوستو ایسٹرو سمادھان یوٹیوب چینل میں آپ کا ہاردک سواگت ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں چوبیس ستمبر رویبار کے راسی فل کے بارے میں کی یہاں دن طولہ راسی والوں کے لیے کیسا رہنے والا ہیں کن کن چیزوں سے ان کو فائدہ ہوگا کن کن چیزوں سے ان کو ساودھان دینا ہوگا ان کی لولائف کیسی رہے گی کریئر کیسا رہے گا بجنیس اور ویپار کیسا رہے گا اور سواست کی مہت پاپون جانکاری ہم آپ کو دیں گے اور اس ویڈیو کے انت میں ہم آپ کو ایک اپائی بھی بتائیں گے جس سے آپ اپنے آج کے دن کو اور بھی اچھا اور بہتر بنا سکیں دوستو آگے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ ہمارے اس چینل پر رہے ہیں تو چینل کو سسکرائب کریں ساتھ میں نوٹیفیکیشن بیل کو بھی دبائیں جس سے سمجھ سمجھ پر آپ لوگوں تک ہماری نی نی ویڈیو پہنچ سکے چلی دوستو بات کرتے ہیں کیسا رہے گا تو لا راشی والوں کے لیے رویوار کا دن سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آپ کے لیے آج پوجیٹیو رہنے والا ہیں دوستو آج کا دن آپ کے لیے بہتی اچھا رہے گا جروری کام بننے سے آج آپ کو لابدائیک افسروں کی پرابتی ہوگی رکا ہوا دھن آج آپ کو واپس مل سکتا ہے اچھی خبر ملنے کے بھی آج آپ کے لیے انے کو یوگ بن رہے ہیں اچھ پدا دکاری اور بجورگ ورگ کی کرپا درشتی آپ کے اوپر رہے گی سبھی کام سرلتہ سے سمپن ہوتے ہوئے آج آپ کو پراتیت ہوں گے ساتھی ساتھ آج آپ اپنی کاررے کسلتہ کے دم پر کئی مہتپون کاررے بہترین طریقے سے پون کریں گے جس سے آپ کو کافی راحت محسوس ہوگی کسی نجدی کی رشتے دار کا گھر میں آگمن اور ہاس پریاس میں سمیہ بیعتیت ہونا گھر کے ماحول کو کافی خسنوما بنا کر رکھے گا اپنے پریوار میں ویوستہ بنائے رکھنے کے لیے جو نیم اور قائدے بنائے ہیں وہ واقعی میں کابل تاریف ہیں اس سے گھر میں انساست ماحول رہے گا اور بچویں اپنی پڑھائی کی اور ایک آگرچت رہ پائیں گے آج روج مرہ کی جندگی سے کچھ ہٹ کر نیا کرنے کی سوچیں اس سے آپ کی مانسک اور سارارک تھکان دور ہوگی اور ایک نئی ارجہ کا پرباب اپنے اندر آپ محسوس کریں گے فائنینس سے سمبندت مہتبپون نرنے لینے کے لیے آج کا دن آپ کے لیے بہتی اتتم ہیں دوستو آج کا سمیں آپ کے لیے کچھ شکارات مک اپلابدیاں لے کر آ سکتا ہے اپنے مہتبپون کارر کو نبٹانے میں اپنی آج آپ پوری ارجہ لگیں آپ کے پریاس عوض سے ہی سفل ہوں گے دھرم کرم کے پرتی ہستہ رہے گی دل کی اپیکشہ دماغ سے آج آپ نرنے لیں بھاوکتہ میں آ کر آپ کے نرنے گلت ہو سکتے ہیں شیئر مارکیٹ اور رسک سمبندت کارروں میں آپ کے لیے لابدائک پریشتتیاں آج اتپن ہو سکتی ہیں جس سے آپ کا من بہتی پرسند رہے گا دوستو بات کر لیتے ہیں آج آپ کے لیے کیا نیگٹیو ہو سکتا ہے دوستو پریوارک استطیاں آج تناو پون ہو سکتی ہیں پریوار میں ایک دوسرے کے ساتھ تال میل کا آبھاو ہو سکتا ہے اناوشک باتوں کو لے کر ویواد اتپن ہونے کی بھی آج سمبھاونا پائی جاتی ہیں کسی طرح کے من میں بھرم اتپن ہونے سے ایک دوسرے کے ساتھ کہا سنی ہو سکتی ہیں ساتھ ساتھ بچوں کی کسی ناکار اتمک گتی ویدی کے کارن آپ میں تناو اور کرود جیسی بھاونا اتپن ہو سکتی ہیں پرنتو ان کی گلتیوں کو دوستانہ پون طریقے سے ٹھیک کرنی کی آپ کوشش کریں اس سے استطیقی میں جلد ہی صدھار آ جائے گا ساتھ ساتھ آپ کسی پر وشواس کرنے سے پہلے سبھی پہلو پر اچھے سے وچار اوش سے کر لیں آپ کی بھاوکتہ اور ادارتہ کا لوگ آپ کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں دوستو کے ساتھ ادھک میل ملاپ بھی صرف سمیں کی بروادی ہی کرائے گا دوستو دھیان رہے کہ کسی بھی نرنے کو لینے میں بہت ادھک سمیں لگانا ہاتھ میں آئی ہوئی اپلبدیوں کو دور کر سکتا ہے اپنی وانی اور جدی سویبھاب کو نینت رت رکھیں ماما پکش سے کسی پرکار کی غلط فہمی آج اتھپن ہو سکتی ہے آپ کے پرتی دوندی آپ کے بارے میں آج کچھ اپواں فیلانے کی کوشش کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے پڑوشیوں دوستو کے ساتھ سمبند خراب ہو سکتے ہیں کسی بھی پرستیتیوں کو سانتی پون طریقے سے سمجھائیں گصہ کرنا سمسی کو اور بڑھائے گا اس لیے اپنے گصے پر تھوڑا سیم رکھیں ساتھ ہی ساتھ دوستو کوئی بھی کار رہ کرنے سے پہلے اس پر گم بھیرتا سے سوچ وچار کرنا آتی آوش شک ہے کوئی باہری ویکتی جلن کی بھاونہ سے آپ کے اوپر بدنامی یا آروپ کی استتی اتھپن کر سکتا ہے دوستو بات کر لیتے ہیں آج آپ کی لولائف کیسے رہنے والی ہیں دوستو آج کے دن آپ کا جیون ساتھی آپ کو ہر کام میں آپ کی مدد دے گا اور آپ کی ہر بات کو سنے گا جس سے آپ کے رشتے میں شکار اتم بدل آئیں گے آپ کے پریم جیون میں چلی آ رہی سمجھ چائیں خود پہ خود آج سماپ تو ہو جائیں جی دوستو جیون ساتھی کا شکار اتم سیوگ آپ کو آتما بل اور آتما وشوا پردان کرے گا آپ سی سمبندوں میں اور ادھک نجدی کی آئیں گی بچوں کی کری سمبندیت کوئی سوچ نہ ملنے سے پرسند پون گھر میں وات ورن رہے گا پریم سمبندوں میں بھی اور ادھک گمبیر تائے گی ویوائی سمبند ٹھیک رہیں پریوار ایک ماحول خسنما رہے گا کسی پرانے مطر سے ملنے سے بھی سکھد یادیں تاج آ ہوں گی دوستو آج کا دن آپ کے پریم جیون کے لیے بہت اچھا دن رہنے والا ہے اس دن کا آپ کو عوض سہی لاب اٹھانا چاہئیے دوستو بات کر لیتے ہیں آج آپ کا سکتے ہیں نوکری پیس وقت کو بھی دہرے بنا کر رکھ نہ آوش ہے کیونکہ ان کے اوپر کام کا ادھک بوجھ رہے گا کار چھتر میں کچھ نیتیوں میں پریورت لانے کی آپ کو آوش شکتا ہے شہیوگیو اور کرم چاریوں کی گتی ویدیو کو نجر انداز نہ کریں آوش ہے کسی بھی پرکار کے اے نیتک کار کو کرنے سے بچیں کیونکہ اس کا دوس پریباب آپ کے مان سممان پر پڑ سکتا ہے ساتھ ساتھ کسی اجنبی کے ساتھ کوئی بھی ڈیل فائنل آپ نہ کریں تو آپ کے لیے بہتر رہے گا دوستو ساتھ ساتھ کار چھتر میں چلی آ رہی کسی بھی پرکار کے دکت کو بھی سانتی پون طریقے سے سلجانی کی آپ کو آوش شکتا ہے کیونکہ گصے اور آویس میں آنے سے پرستیتیاں اور بگڑ سکتی ہیں ادھیکاریوں سے بھی بات چیت کرتے سمیں مانسک اسططی سامان بنا کر رکھیں دوستو ساتھی ساتھ آج کا دن مارکٹنگ سممدیت کار رہے اور بہاری گتی ویدیو میں ویتیت ہوگا نوکری پیش ویکتیوں کو بھی اپنا ٹارگیٹ پورا ہونے سے پرموشن مل سکتا ہے جس سے ان کا من بہت دوستو بات کر لیتے ہیں آج آپ کا سواست کیسا رہنے والا ہے دوستو آج آپ کو ایش ایش سمسیہ اتھپن ہو سکتی ہے ایسے میں اپنے کھانپان میں آپ کو شہیم بنا کر رکھنے کی آوش شکتہ ہے دوستو ساتھی ساتھ اپنے سواست کو اور بھی اچھا رکھنے کے لیے آپ رو جانہ یوگ کریں ویام کریں سوست رہیں دوستو بات کر لیتے ہیں آج آپ کے لیے وش شپائی کیا ہے دوستو آج آپ اس نان آدی سے نروت رہونے کے بعد گائے کو روٹی پر دیسی گھی لگا کر گڑ کے ساتھ بھگوان شوری دیو کا دور کریں وں